اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چانل بائیس آف مائی لائیف کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور میرا بھی دن بہت اچھا گزر رہا ہے زینہ کو میں فروٹس کھلا رہی ہوں شی لفز ایڈنگ فروٹس ہم دونوں بیٹھ کے بریک ٹائم میں فروٹس کھاتے ہیں اور آج کا جو ریسپی جو میں لے کر آئی ہوں وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک افغانی ریسپی ہے جو میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے سکھائی تھی شی اس سو لولی اور یہ میں آج تک یوز کرتی آرہی ہوں اور میں خود بھی کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتی ہوں it's very healthy and very nutritious اس میں جو آپ کے پاس ویجٹبل ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو میٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو there is no specific recipe for that it's called شولا اس کو شولا کہتے ہیں اور اس میں چاول سبزی کوش جو بھی آپ کے پاس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو آئیے میرے کچھن میں اور مجھے جوائن کریں and let's get started یہاں پر میرے پاس sweet potato ہے gajr ہے aloo ہیں اور آدھا پیاز اور دو یا ایک tomato آپ کاٹ لیں اور ویجٹبلز آپ کو میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو یہ بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں ہیں یہاں پر پین میں میں نے oil گرم کر لیا ہے میں پیاز جو ہے ہلکے ساٹے کروں گی اس میں ادھر کلسن کا paste ڈال رہی ہوں zira ڈالوں گی یہاں پر میں نے pinch of red چلی پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں کالی مرچ بھی ڈال رہی ہوں پھر میں نے tomato ڈال لی ہے اور اس کو مچھے سے بھون لوں گی دو chicken cubes ڈال رہی ہوں یا اگر آپ کے بس chicken powder ہے آپ وہ use کر لیں حلدی ڈال رہی ہوں اب میں نے اس میں chicken ڈال لی ہے اور میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی یہاں پر میں نے ایک glass چاول اور جو بھی ڈال میں پس گھر میں پڑی بھی تھی مٹی بھر وہ ڈال کے میں نے بھگو لیا ہے اب مسالے میں میں نے ویجٹیبلز ایڈ کر لی اس کو میں زیادہ کوک نہیں کروں گی ہم نے پریش کوکر میں ڈال لیا اور یہاں پر میں بس بی بی سپنش تھی میں نے وہ بھی ڈال لیا شاہد تو پھر ضروری ہوتی ہے اب یہاں پر ہاف کوک ویجٹیبلز جو ہیں وہ میں انسٹن پوٹ میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں نے چاول اور دال ایڈ کر لیا اب اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے پرش کوک دیا پیس